سلام علیکم پی ایسل سیمن کی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ اور دوست شکیل آمد آپ کی خدمت میں حاضر ہو ہے دوستو شہد خان افریدی کے فینس کے لیے اچھی خبر نہیں ہے اور انگلینڈ کے کھلاریوں کا کیا بنا کب اپنے ٹیم کو جوائن کرنے والے ہیں تو سوالے سے بھی اپ ڈیٹ ہے لیکن پیارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ بھی چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ پی ایسل کی چھوٹی بڑی اپ ڈیٹ سے آپ رہے ہیں با خبر شکریہ تو دوستو اور سب سے پہلی اپ ڈیٹ کی جانب بڑھتے ہیں تو یہ کراچی کنگز کے کھلاری جوائے کلارک کے حوالے سے دوستو کو بتاتا جاؤں کہ جوائے کلارک انجری کا شکار ہونے کی وجہ سے پی ایسل سے باہر ہو چکے ہیں اور جوائے کلارک کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹ یہ ہے کہ وہ اپنے ملک واپس چلے گئے ہیں اب ان کھلاریوں کی بات کرتے ہیں جو کہ انگلینڈ سے آئے ہیں انگلینڈ کے کھلاریاں جو چار روز قبل کراچی پہنچے تھے جن میں ہیں جیسن روئے کرس جارڈن ساکی محمود اور ڈاوسن دوستو ان کا تین روزہ آئیسولیشن مکمل ہو چکے ہیں اور آج والے دن یہ اپنی ٹیم کی سیلیکشن کے لیے آویلیبل ہوں گے کیا کرس جارڈن آج والا میچ کھلیں گے یا نہیں اس حوالے سے دوستوں کو بتاتا جہاں جیسا کہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ کراچی کنگز کے جو فاسٹ بولر تھے محمد آمیر انجری کا شکار ہونی کے وجہ سے پی ایسول سیون سے باہر ہو چکے ہیں تو ان کے متبادل یعنی کہ آج ان کی رسپلیسمنٹ کی جا سکتی ہے کرس جارڈن کرس جارڈن ایک اچھے فاسٹ بولر ہیں تو کراچی کنگز آج ان کو ضرور کھلائے گا کیونکہ آج کراچی کنگز کا میچ ہے تو ہمیں کرس جارڈن کراچی کنگز کی پلینگ 11 میں آج دکھائی دیں گے تیسری بڑی اپڈیٹ اور بہت اہم اپڈیٹ ہے اور شاید خان افریدی کے فینس کے لیے مایوس کن اپڈیٹ ہے اور میرے لیے بھی کیونکہ میں بھی شاید خان افریدی کا بہت بڑا فین ہوں وہ یہ کہ شاید خان افریدی نے کوئٹا گلیڈیٹر کی منیجمنٹ سے کہا ہے کہ مجھے آرام کی ضرورت ہے اور اس وجہ سے شاید خان افریدی کا جو سنوار کو میچ ہے کوئٹا گلیڈیٹر کا لاہور کلندر کے خلاف اس میچ میں شاید خان افریدی نہیں کھیلیں گے تو دوستو شاید خان افریدی آرام کرنا چاہتے ہیں ابھی آرام کرنے کے بعد پھر فٹ ہوں گے تو انشاءاللہ ہمیں آگے میچ جو ہیں کوئٹا گلیڈیٹر میں اس میں کھیلتے ہوئی دکھائے دیں گے تو دوستو یہ تھی تین بڑی اپ ڈیٹ پی ایسل سیمن کے حوالے سے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گئے تو لائک اور سبسکرائب چینل کو ضرور کیجئے شکریہ